اسلام علیکم پاکستان طریق انصاف کی بہت بڑی فتح تھی جب مخصوص رشستوں کا فیصلہ ان کے حق میں آیا سپریم کورٹ سے ہم نے وی لاغ بھی کیا تھا اور اس وقت یہی ازیوم یہ کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ روڈے اٹکائے گی کچھ مشکلات پیدا کرے گی اب قومی سملی میں ایک بل پیش کیا گیا ہے منگل کے روز پہلے ہم وہ آپ کو بتا دیتے ہیں وہ کیا ہے اس کے بعد آپ سے آپ کے علم کی روشنی میں معلوم کریں گے اس کا آگے امپیکٹ کیا ہوگا آگے حالات کیا بنیں گے الیکشن ایک ترمیمی بل جو ہے پیش کیا گیا ہے اور اس میں دو ترمیم کی گئی ہیں پہلی ترمیم میں جیتنے والے ازاد جو رکن کو تین دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کا پابند بنانے کی تجویز ہے اس کے بعد کوئی بھی ازاد رکن کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا دوسری ترمیم کے مطابق جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فیرست الیکشن کمیشن کو جمع نہ کرائی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی یہ دونوں ترمیم پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بل آیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو فیصلہ آیا تھا اب لگتا یہ ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ سے صاف صاف تکرانے کا فیصلہ کر لیا ان کے آرڈر سے اور نا ماننے کا فیصلہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا علم کیا کہتا ہے جو آؤٹکم جس کا جو ریزلٹ ہے وہ کتنا سنگین ہوگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے یہ توجہ جیسے کہتے ہیں دلاو کائنڈ آف کے جو بھی بہت سار لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ پادا چنار میں جس ٹائم سورتحال ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور وہ کرگر کر کے پورے ملکل اپیٹ میں لے سکتی ہے کیونکہ آپ کو پہلی میں نے بتایا ہے کہ پچیس جو اکتوبر اور پندرہ نومبر میکسیمم لیکن ہائی ٹائم نومبر تکی چلو لگا لو بہت حساس نویت کی سیچویشن سے ہم گزر رہے ہیں اور کسی نے اس پہ دو اپینینز دی تھی ایک اپینین پہلے میری تھی کہ میں نے اس کو جب ویڈی فائی کیا شروع میں یہ خبر چلائی جا رہی تھی ڈیفرنٹ گروپس میں کہ بورڈر سائٹ سے میزائل حملے ہوئے ہیں طالبان کی طرف سے پھر بعد میں پتا چلا کہ میں نے کچھ اسکری ذرائے سے پتا کیا تو پتا چلا کہ یہ دو گروپس کی دو قبائل کی بیسیکلی لڑائی ہے کوئی پہاڑی ہے کوئی زمین ہے اس پہ اسی کے سلسلے میں ہی پھر ایک اور مطلب اس پہ ابھی بھی میں نے کچھ چاندودر کے لوکلز میں لگایا کہ مجھے بتائیں اچھی ایکوریٹ انفرمیشن تھا کہ آپ اپنے ویورز کو دے سکیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ فلسطین بھی زمین کا اتنا آزا ہے میں نے کہا کہ اس آرگ کو اتنا نہ بڑھائیں کہ یہ شیعہ سنی بن جائے اور اس طریقے کی اس کو رنگ نہیں دیا جانا چاہیے تو وہ ایک گردن کارٹے کے ویڈیو ہے وہ بڑی بروٹل ویڈیو ہے میں سمجھتا ہوں نارہ تکبیر کے ساتھ تو وہ بڑی وائرل ہو دی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو پھر کسی لکھنے والے نے یہ لکھا اس لئے مجھے یہ بات بتانی پڑی کہ اس نے کہا کہ فلسطین بھی تو زمین کا ہی تنازہ ہے تو پھر مجھے بات واقعی سمجھ آئی کہ ٹھیک ہے واقعی آج ہم بھی اس کو اگر ان کو فلسطین کو انہی کا مسئلہ کہہ کے چھوڑ رہیں گے تو کس طریقے سے چلے گا تو دیفنیسی ایک چیز میں میں ایڈ کر دوں کہ وہ سو کنال زمین کا ایک تنازہ ہے اور کئی دھائیوں پرانا تنازہ ہے اہل تشی جو ایک گروہ ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ ان کا ہے اور اہل سنت جو ان کا ایک گروہ ہے وہ کلیم کرتا ہے فیصلہ ہوا تھا کہ وہ اہل تشی گروہ کا ہے اور وہاں پر جو ان کی روایت ہے اس کے مطابق اس طرح سے ہے کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں ہینڈ آور کیا جاتا وہ تھرڈ پارٹی کو دیا جاتا ہے پھر وہ ایک سال اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس پھر وہ دیا جاتا ہے جس کا جو جیتا ہوتا ہے وہ کیس لیکن جب ملنے کا وقت آیا تو حکومت کی غفلت کہہ لیں حکومت کو ایسے معاملات پر انٹرفیئر کرنا چاہیے حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کو ٹیک آور صحیح سے کرواتے کیونکہ سو کنال زمین دونوں کلیم کر رہے تھے اور اس معاملے کو زمین کے تنازعے کو سیکٹیرین ایشو بنا دیا گیا اب وہ شیعہ سنی فسادات کا رنگ اتیار کر چکا ہے تو بلکل درست آپ نے کہا کہ زمین کا تنازعی ہے جس کو اب شیعہ سنی فسادات کی شکل اتیار کر گیا اور یہ بہت ہی سنگین ہے حکومت کی غفلت ہم سمجھتے ہیں بات تو سمجھنا ضروری ہے کہ اتنی ہم بات تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے وہ بشک شیعہ ہو بشک سنی ہو ایسا سنی بھی کیا کرنا ہے ایسا شیعہ بھی کیا کرنا ہے جن کے جو اتنے بڑے شیطان کے ہاتھ لگ جائیں فتنے کا شکار ہو جائیں اور کونسا مطلب کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی پریکٹیکل مسلم یا پریکٹیکل اسلام پہ ہے اس سے تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کی آگ میں دشمن بھی فائدہ اٹھائیں گے اور یہ امرجنسی لگانے کے بہانے بھی بنا لیں گے کے پی کے کے یا کچھ اس طرح کی صورت ہے تو یعنی یہ بتانی بہت ضروری تھی کیونکہ میڈیا اس طرح سے رول پلے نہیں کر رہا چلیں ہمیں تو جواب دینا ہے کل کو ہم نے بھی مرنا ہے کہ آپ لوگ وائس تھے ڈیلی بات کرتے تھے تو وہ بات کیوں نہ کی تو جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں تو مو دینا ہے اور اس کی فکر میں رہنا چاہیے اب آئیں کہ یہ جو آپ نے بات کی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی کی باری آتی ہے تو یہ پھر اگر آئین کی کتاب میں سے کچھ مل جائے تو ٹھیک بنا جا کے بل بنوا کے لے آتے ہیں ان کا کیا ہے اور ویسے بھی یہ جاتے جاتے اس تیاری کی کوشش ہے کہ الیکشن نیا ہو یہ والے الیکشن کو سیٹنی ہونے دینا چاہتے ہیں پتہ ان کو بھی چل گئے کہ ختم ہے کہانی آج شہباز شریف صاحب نہیں گئے ایران کے دورے پر طبیعت ناساز نہیں تھی نیت ہی ناساز ہو چکی ہے لیکن وہ جو ٹائم تھا وہ ہو چکے ٹائم ہوا چاہتا ہے ناظرین لیکن جاتے جاتے یہ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں جو کہ لڑ لے کو تباہ کر جائے گا اگر یہ گرتے ہیں سیٹیں عدالتوں کے ذریعے واپس آئی نیا الیکشن نہیں ہوا پی ٹائی کو ٹرمیونل نے فیصلے کیا نواز شریف کو مقابلے میں یاسمین راشد لے گئی سیٹ یہ تو کہانی ختم ہو گئی تو اب اس کے لیے یہ بل شیل ساری ایکسرسائل پہلی بار دوسری بار یہ ہے کہ الیکشن الیکشن نظر نہیں آتا یہ سمجھے ایک انہوں نے یہ دعو کھیل دی ہے روکنے کا اور اگلا دعو جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جس طریقے کا انڈریسٹ جو معاملہ ہوا ہے جس طریقے سے بننوں جس طریقے سے باقی کے پی کے اور یہ اب گرم کا معاملہ ہے یہ سارا ہیٹ اپ ہو کے پورا ایک کوئی اوپر سے جماعت اسلامی یہ سارے زیادہ سیکونس میچ تو کریں تو ڈیفینیٹلی یہ کہانی کہیں اور کو جا رہی ہے اور وہاں کو جا رہی ہے جہاں پھر وہ ساری اس میں جو ہیں وہ ہوں گے ایک ہی صاف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بار بار کہنے لگتے ہیں جو آپ نے ستہ سالوں کا دیا کہا تھا تو ستہ سالوں کا دیا تو بجھی گیا نا الیکشن کا ریزر دیکھیں عوام سڑکوں پہ دیکھیں پورا کے پی کے کیا بول رہے ہیں بلوچستان کیا بول رہے ہیں بولنا ہی سب سے بڑی تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے بھوک جب تک بھوک کا احساس نہیں ہوتا آپ کھانا نہیں کھاتے تو احساس ہو جانا ہی سب سے بڑی بات ہے تو اس ٹیم پوری قوم کو احساس ہو گیا تو اب تو سب سے پہلا قدم تو یہ ہی ہے جو دلیل کے طور پر دوسرا یہ ہے سر کے اگست کا مہینہ جیسے کہا کہ اب مطلب یہی دن تھے جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا امید بڑی ہے کہ خان صاحب بس آنے آنے کو ہیں مزہ تو آئے اگر پانچ چھے کو آئے اسی پانچ چھے کو آئے اسی رات پتا چلے جی وہی چھے کی پانچ کی رات تھی اور اچانک خبر آئے یاسم صاحب آنکھیں ملتے ہوئے اٹھائیں مجھے مزہ تو اس کا ہے لیکن جو ہائی ٹائم نظر آ رہا ہے وہ گیہرہ اگست سے لے کے تقریباً کوئی اکیس بائیس کے درمیان میں دیز بن رہے ہیں پھر سے پیچھے نہیں ہو پا رہے لیکن چلو دل کی تو تو یہ ٹائم تو بنتا ہے ان کے اس میں رہائی کا لیکن یہ جو ساتھ ہی خطرہ منڈا آ رہا ہے وہ بھی اگزسٹ کر رہا ہے کوشش کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک قوت دو قوتوں کا میچ نہیں ہے یہ کئی قوتوں کا میچ ہے کئی انٹرسٹ فائٹ کر رہے ہیں اس میں اگر یہ بات صرف عمران شان اور ان بیٹوین جہاں پیغام بھیج ہے ان کی ہوتی تو بس ختم ہوگی تھی بات تو پیغام بھیج دیا یہ ہی تو کہتے تھے کچھ بھول تو صحیح مطلب یہ میں آپ کو بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ آج کل تو میں کیا کہتے ہیں تھوڑی بہت نیوز بھی دے سکتا ہوتا ہوں کیونکہ لوگ اس طرح کے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں آپ کو پتہ اسلام آباد آئے گا کوئی تو فائدہ ہونے تو بہرحال مطلب وہ یہ کہتے تھے کچھ بھول تو صحیح بھائی کچھ تو بھول وہ کہتے ہیں بات ہی نہیں کرنی ایک ہی بات تھی اب یہ جو پیغام ان کی طرف سے جانا ہے یہ ایک بہت بڑا تھرو ہے اس کا مطلب ہے سب ہو چکا ہے پھر یہ باہر نکلی ہے تو اس لئے یہ تو سب ہو چکا ہے لیکن اب وہ جن کو بھلایا تھا مجھے کیوں بھلایا وہ وہ اب ایسے تو نہیں کہ اب ابھی آپ کا جب دل چاہے بھلا لیں ہمیں یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ہمیں فلاش کرنے کے چکر میں تو اب وہ رکابٹیں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اور اوپر جو بیٹھے سائیں ہیں وہ کہیں گے کہ اوہو ہمیں بھی تو کوئی ہمارے ساتھ تم ملوا کے بنواہو نا کم از کام میرا سندھ والا مشن تو پورا ہو اب یہ دو رکابٹیں جو ہیں وہ درمیان میں اب یہ دونوں کیا رخ لے کے جاتے ہیں ملک کی سیاست کا یہ اب ان پر الات خراب ہے کوئی اچھی حکومت نہیں بننے جاری کوئی اچھا اقدام نہیں ہونے جارا ٹربل انڈریسٹ اور یہی بھرا ہوا ان کی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ بل بل جو ہے یہ ساری کی ساری ان کی گیمیں ہیں صرف اور یہ جو ہے کس وجہ سے گیمیں ہیں کہ کسی طریقے الیکشن دوبارہ ہو بلکل ٹھیک ہے اچھا حسان صاحب خان صاحب نے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں فوج سے مذاکرہ کرنے کو تیار ہوں فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ اب یہ اتنی بڑی ایک پیغام ہے فوج اپنا نمائندہ کس کو مقرر کرے گی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا محسن نقوی صاحب کے لیے منع کر دیا کہ نہیں ان سے مذاکرہ تو نہیں ہوں گے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی برف پگل لیے ہو چکی ہے برفیں برفیں پگل چکی ہے یہ تو صرف آپ لوگوں کو دکھانے کی وہ ساری باتیں نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کی سینٹلمنٹ چلنے آج خبر لیں آپ خبر لیں چلنے پھر آپ پردکشن تو بڑی ہم دیتے رہتے ہیں آج خبر بھی لے لیں ایک دفعہ ایکسرسائز کی گئی ہے اڑیالہ کے بعد گاڑیاں لائی گئی ہیں فورا پھل فلج ایکشن ہوا ہے اس ایکشن کے نتیجے میں حکومت کی نیدے حرام ہو گئی وہ ہو ڈیل ہو گئی اس دن سے ان کے حالتیں خراب ہوئی ہیں وہ فیک ایکشن تھا اچھا اس ایکشن کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ٹرولنگ بند ہو گئی فورا ٹرولنگ بند ہو گئی حق میں بیانات آنے لگے گلی گلوچ بند ہو گئی انہوں نے کہا یہ تو ابھی جاگے اڑیالہ کے بعد صرف گاڑیاں ہی کھڑی کی ہیں تو معاملات اتنے ہو گئے ہیں تو اگر امران کان کو جبھی ڈال لی تو سالہ کچھ ہی ختم ہو جائے گا نہیں سمجھے بالکل ٹھیک ہے یہ ٹیسٹر لگ چکا ہے تو اس لیے بس یہ بیسے تو دیکھیں اس ٹائم پہ اتنی بری حالت ہے پردیکشن دینا in between کیونکہ جب دیکھیں سیٹرن کے نقشترہ میں راہو اور نیپچون کوئی اچھی حرکت تو ہو نہیں سکتی ہر چیز ٹرگر ہوگی اب جب ہم ٹرگر کو دیکھیں تو پھر پیچ اپ کو کہاں لے کے جائیں خبروں کا کیا کریں بالکل پھر امران کان کی رہائی آتی ہے تو رہائی کے ساتھ دی لوکیشن بھی آتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جیل سے دوسری جیل میں نہ چلا جائے یہ بھی پوسیبلٹی ہے ساتھ یہ بھی پوسیبلٹی ہے کہ نکلتی باہر نہ چلا جائے بالکل اب یہ دو پوسیبلٹیز ہائی ہیں in between اگست کی یہ جو گیارہ وقتی ہی سے اب اس میں جب optimistic ہو کے سوچو خبروں پہ جاؤ تو پھر ڈیل ہوگی اور اگر خبروں پہ نہ جاؤ فلیکسیبلٹی یاد ہے میں نے کہا تھا بارہ کے بعد ہی دے گا ابھی نہیں دے گا اور کے بعد ہی ڈیل ہوں گی خبریں اور آج بیانات دیکھ لیں لیکن یہ جب کہتے ہوتے تھے بارہ جولائی سے پہلے میں نے کہا نہیں ابھی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اتنا ایروگنس ہوگا اس ٹائم مارز کی جو پوزیشن ان کے اس میں تو اس لیے بڑا مشکل ہوا ہوا ہے اس ٹائم کو دعاوں سے اللہ اللہ کر کے گزاریں آپ کے حق میں ہمارے حق میں خیر کہیں سے بھی نہیں بے شک یہ آئے وہ آئے نکل آئے نہ نکلے اندر جائے بعد جائے تباہی ہی تباہی ہے بس ہاں لیکن جو ان کے چانے والے ہیں ان کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایک اچھا ٹائم ایکسپیکٹیڈ ہے دو تین ماہ ہو گئے تھے ہمیں بھی کوئی تاریخ نہیں مل رہی تھی دینے کو اب یہ ہے کہ چلو پانچ چھے تو سمجھے ہماری انیورسری کے طور پر کہ ہمارا دل ہے کہ اللہ ہمارے موں کی نکلی پوری کرے وہ تو دعایا تاریخ پانچ چھے اور جو اسٹرالوجی تاریخ ہے وہ گیارہ سے گیارہ سے بائیس تک بنتی ہے اٹھارہにな míst Whoo بنتی ہے پندرہ آم ہائی بنتی ہے وہ پھر میں نے کہا جرنل ہی دے دو کہ گیارہ سے بائیس کے جل میں آنو بیسے بھی تو لیکن اصل جو بنتی ہے اٹھارہ بنتی ہے پندرہ بنتی ہے ادھر سے چودہ بنتی ہے اور گیارہ سے بھی گیارہ بھی بنتی ہے تو اس لیے پھر میں نے اس کو کھلا کر دیا کہ گیارہ سے بائیس گیارہ سے 21 کر لو کہتے ہیں ویسے تو میرا ماننا ہے کہ موں سے نکلی قدرت ویسی میری پوری کر رہی ہے شکر اس مالے کا جب عزت دینے پہ آج ہے تو پانچ چھے کو ہم دعائیہ میں رکھتے ہیں کہ ہماری آسین سیریز کی انیورسری کے طور پر بنائیں اس کو اور اسی دن چھوٹ جائیں اور آپ بھی پھر بنی گل آئیں گے ادھر ہی بیٹھ کے ویلوگ ہوگا بلکل ٹھیک ہے اگر گیارہ سے آن ورڈ ہوتی ہے تو وہ لیکن اصل بہت آسین صاحب اس ساری ایکسائٹمنٹ میں وہ جو دب رہی ہے وہ یہ ہے کہ خیر نہیں ہے ہماری پاکستان کی حالات جو ہیں وہ ٹف ہیں کوئی کسی نے کچھ کرنا ہے کسی نے کچھ کرنا ہے اب یہ وہ محول نہیں رہا جب آپ سوچتے تھے کہ ہاں جی گل ہو گئی تو ڈیل ہو گئی تو بس سب کچھ اچھے سے ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہ کچھ اچھے کے اندر بھی برا چھپا ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھے کے اندر بھی کچھ برا چھپا ہوا ہے ناظرین یہاں ہمارے ویلوگ کا وقت ہتم ہوگا اسامہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے دوستوں آکر ہمارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا قیال رکھیں خدا حافظ